دوستو کسی بھی ٹیم کے اوپنر بلے باج اس ٹیم کی جان ہوتے ہیں جس ٹیم کی جتنی مجبوط اوپننگ ہوتی ہے آگے بھی اس ٹیم کا اتنا ہی دب دبا میچ میں قائم رہتا ہے اگر کوئی اوپنر بلے باج اپنی ٹیم کے لیے ساندار شروعات دیتا ہے تو یقیناً ٹیم کو بڑا اسکور بنانے میں کافی مدد ملتی ہے اور اگر ٹیم کے اوپنر بلے باج جلدی ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آنے والے بلے باج اوپر کافی دباؤ آ جاتا ہے اور ٹیم ایک مقام تک نہیں پہنچ پاتی کرکیٹ ایتیاوس میں ہر ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اوپنر بلے باج ہوئے لیکن کچھ اوپنر بلے باج اتنے مہتاپون رہے کی ان کے جیسا اس ٹیم میں پھر کبھی نہیں آیا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں بھی آج ہم آپ کو کرکیٹ ایتیاوس کے پانچ ایسے ہی اوپنر بلے باجوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے جیسا اس ٹیم میں دوبارہ نہیں آ سکا دوستو اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سچن تیندولکر یقیناً صرف بھارت کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اور صرف اوپنر ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے بلے باج کے روپ میں اگر کسی بلے باج کا نام آتا ہے تو وہ سچن تیندولکر کا ہی ہوگا کیونکہ سچن تیندولکر دنیا کے سبسکرسرشت بلے باجوں میں سے ایک ہیں اور سچن تیندولکر ایک اوپنر بلے باج بھی تے اور یہ بات آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کی سال 2013 کے بعد سے جب سے سچن نے تینوں فورمیٹ سے سنیاس لیا تھا تو ان کے جیسا اب تک بھارت کے ٹیم میں کوئی نہیں آیا کیونکہ سچن تیندولکر نہ صرف دباؤں میں رن بناتے تھے بلکہ انتیم سمیں تک اپنی ٹیم کا ساتھ دیتے تھے اور ایک سمیں ویتا جب سچن تھے تو سب کچھ تھا اور اگر سچن آؤٹ ہو جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پوری ٹیم کی جان ہی نکل گئی ہو سعید انور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سب سے بہترین بلے باجوں میں سے ایک رہے سعید انور کو کون نہیں جانتا ان کی بلے باجی کے چرچے پاکستان کی ہر گلی محلے میں کیے جاتے ہیں ونڈے کرکیٹ کا اچتم اسکور بھی پہلے سعید انور کے ہی نام تھا جو کہ ان کے نام لگ بھگ چودہ سالوں تک رہا جسے سال 2010 میں سچن تیندولکر نے ونڈے کرکیٹ کا پہلا دورہ ستک لگا کر بریک کر دیا تھا سعید انور یقینا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سب سے مہان اوپنر بلے باج تھے اور ان کے جیسا پاکستان میں اب تک کوئی نہیں آ سکا سعید انور نے اپنے پچپنٹ ٹیسٹ میچوں میں 4052 رن بنائے تو وہیں 247 ونڈے میچوں میں 8824 رن بنائے ہیں اس دوران انہوں نے ٹیسٹ میں 11 اور ونڈے میں 20 ستک بھی جڑے حاسم عملہ حاسم عملہ ان کرکیٹروں میں سے ایک ہیں جنہیں کافی عجت کی نجروں سے دیکھا جاتا ہے یقینا حاسم عملہ کا کرکیٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رہا حاسم عملہ ونڈے کرکیٹ میں سب سے تیز دو ہجار رن، تین ہجار، چار ہجار، پانچ ہجار، چھے ہجار اور سات ہجار رن بنانے والے بلے باج ہیں سات ہی ویس ساؤت افریقہ کی طرف سے ونڈے کرکیٹ میں سب سے زیادہ ستک لگانے والے بلے باج بھی ہیں حاسم عملہ نے اپنے لمبے کریئر میں 124 ٹیسٹ میچوں میں 9212 رن تو وہی 181 ونڈے میچوں میں 8113 رن بنائے جس میں ٹیسٹ میں انہوں نے 28 اور ونڈے میں 27 ستک لگائے ہیں ٹیسٹ کرکیٹ میں ان کا اچتم سکور 311 رن تو وہی ونڈے میں 169 رن ہے گور طلبی کی سال 2019 میں عملہ نے سبھی فورمیٹ سے سنیاز کی گھوثنہ کر دی تھی ایڈم گلکریشٹ ایڈم گلکریشٹ کا نام آسٹریلیا کے ان بلے باجوں میں آتا ہے جنہیں آسٹریلیا کی نیو کہا جاتا تھا ایک سمیں ایسا تھا جب گلکریشٹ آسٹریلیا ٹیم کی نیو دھڑنے میدان پر اترتے تھے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تھے تو آسٹریلیا کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا اور اگر کہیں ایڈم گلکریشٹ اس میں جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے تو آسٹریلیا کا یہ پورا مکان ڈہ جاتا تھا یقیناً ایڈم گلکریشٹ آسٹریلیا کے سب سے مہان آپنر بلے باجوں میں سے ایک رہے ایڈم گلکریشٹ نے آسٹریلیا کے لیے 46 ٹیشٹ میچوں میں 570 رن تو وہی 287 ونڈے میچوں میں 919 رن بنائے ہیں برینڈن میک کولم نیو جی لینڈ کے سب سے تابڑ توڑ بلے باج برینڈن میک کولم کو کون نہیں جانتا برینڈن میک کولم خطرناک بلے باج تو تھے ہی ساتھیوے آپنر بلے باج بھی تھے جو کی میدان پر اترتے ہی ہر گیند کو سیما ریکھا کے پار پہنچانا چاہتے تھے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تھے تو پھر نیو جی لینڈ اپنے سکھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا تھا میک کولم نیو جی لینڈ کے پورو کپتان بھی رہے اور انہی کی اگوائی میں سال 2015 کے ورلڈ کپ میں نیو جی لینڈ فائنل تک پہنچی تھی حالانکہ انہیں فائنل میں آشٹریلیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد میک کولم نے سنیاز کی گھوستنا کر دی تھی لیکن اس بات میں کوئی سکھ نہیں ہے کہ برینڈن میک کولم کے جیسا کوئی بھی آپنر بلے باج اب تک نیو جی لینڈ میں نہیں آ سکا میک کولم